Welcome to electronic diary واسیم بھائی کو میں نے آف در ریکارڈ یہ بات کہی کہ آپ ساری دنیا سے انٹریوز لے رہے ہوتے ہیں میں آپ سے آج ویوز لے رہا ہوں لٹریری فیسٹیولز اس طرح کی فیسٹیویٹی آپ سماج کے لیے کس طرح دیں بہت اچھا ہے جی کسی بھی سوسائیٹی کے زندہ رہنے کی علامات میں سے جو کچھ ہیں ان میں سے ایک ہے کہ اس کا فن اس کا ثقافت اس کا لٹریچر کا زندہ رہنا بہت ضروری ہے دور حاضر میں جہاں سوشل میڈیا کے بہت سارے ایڈوانٹیجز ہیں وہاں مجھے لگتا ہے جو کچھ ڈس ایڈوانٹیجز ہیں اس میں سے یہ بھی ہے کہ لٹریچر نے سفر کیا ہے میرے خیال سے تو اس طرح کے ایونٹ بہت ضروری ہیں لوگوں کو اپنی اصل اور اپنا احساس یاد دلانے کے لیے اور ساتھ میں یہ بتانے کے لیے بھی کہ ہم اپنے لٹریچر پر بڑا فخر ہونا چاہیے کسی اور کے لٹریچر کی اچھی باتوں سے ایمپریس ہونے میں کوئی برائی نہیں ہے لیکن اپنے لٹریچر پر کمپلیکس کا شکار ہونے میں یقینا برائی ہے تو اس طرح کے ایونٹ جو ہے وہ آپ کو ذرا اس بات کا احساس دلاتے ہیں اور ان کا انقاط بڑا ضروری ہے بہت اچھی بات ہے بلکہ میں وہی کہہ رہا ہوں کہ ظاہر ہم جب ایک پوری پاپولیشن کی بات کر رہے ہوتے ہیں تو اس میں اگر تھوڑا سا بھی پرسنٹیج ہوتا ہے جو لٹریچر کی طرف مائل ہے تو وہ نمبرز میں بہت بڑا ہو جاتا ہے تو یہ بہت اچھی خوشائین بات ہے میرے لے خوشگوار حیرت کا باعث تھی جو ہمارا اپنا ایک سیگمنٹ تھا صحافیوں سے ریلیٹیڈ اور صحافت سے ریلیٹیڈ ہے ہاؤس فل آرینجمنٹ تھا اور ہاؤس فل تھا اور سفردس آرینجمنٹ تھا اور پرائیم اگرچہ ایک ڈڑھ گھنٹہ جاری رہا لیں گے پھر بھی آرینجمنٹ کی خواہش تھی کہ اس کو مزید طول دیاتا ہے تو یعنی کہ انٹرسٹ تو ہے ہم اس طرح کے ایونٹ سے اس کو مزید بڑھاوا دے سکتے ہیں دیکھیں جس طرح فیس بک کو دوسرے سوشل میڈیا کی طول سے وہاں پہ بھی آپ کو لکھنا پڑتا ہے ایون ایپاسٹرافی کہاں دینے ہیں فل سٹاپ کہاں دینے ہیں تو اس کا بھی یہ بھی ریلیٹ کرتا ہے جی بلکل کرتا ہے دائر ہے میں تو بطور مجموعی ایک بات کر رہا ہوں مرنہ یہ کہ سوشل میڈیا ہو یا جو بھی دور جدید کا جو بھی ہتھیار ہو اس کے ذریعہ آپ انہوں اور ثقافت کو فروغ بھی دے سکتے ہیں اور کافی لوگ اپنے فرنٹ پر اس حوالے سے بھی کام کر رہے ہیں لیکن مزید کرنے کے ذریعے ہیں